آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے دو ایسے جانوروں کے بارے میں جو کیوٹ ہے چھوٹے ہیں لیکن خطرناک بھی ہے یہ دونوں جانور ایسے ہیں جو ہم انسانوں کے لیے تو خطرناک نہیں ہے لیکن ان جیوہوں کے لیے خطرناک ہے جنہیں دیکھ کر ہم انسانوں کی تو ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں ہم اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ اگر یہ دونوں جانور لڑتے ہیں تو کونسا جانور جیتے گا کیوں جیتے گا کیسے جیتے گا جو بھی ہے وہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا تو دوستو بنے جو ہے انیمل ٹیوی ہندی کے ساتھ تو ویڈیو کا مجھا لیجئے نیولے جو ہے وہ ایک چھوٹا استندھاری جانور ہے جو کھانے میں جیدہ تر کیڑے پسند کرتا ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ بیج چھوٹے پودھے چھوٹے پکسی چوہے اور چھوٹے استندھاریوں کو کھانا پسند کرتے ہیں اور نیولے ہی ساپوں کے سب سے بڑے دسمن ہیں نیولوں کی اس دنیا میں لگ بگ 30 پرزادیاں ہیں جو افریقہ ایسیا اور یوروپ میں بائی جاتی ہیں لیکن نیولوں کی کچھ پرزادیاں ان کے مول نواز استان سے دور دراج والے علاقوں میں بھی بائی جاتی ہیں ان کا سریر کافی چھوٹا ہے لیکن کافی لمبا ہوتا ہے ایک لمبی گچھے دار پونچ ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں نیولے 8 انچ سے لے کر 4 فٹ تک کے ہوتے ہیں جن میں سپید پونچ والے نیولے دنیا کے سب سے بڑے نیولے ہوتے ہیں جن کے لمبائے لگ بگ 4 فٹ تک ہوتی ہے اور وزن لگ بگ 5 کلو تک ہوتا ہے دوسری طرف اگر ہم میرکیٹ کی بات کرے تو میرکیٹ بھی ایک پرکار کا نیولائی ہے وہ بھی ایک نیولے کی پرزادی ہے میرکیٹ اور نیولے کی لگ بگ سبی پرزادیاں جھنڈ بنا کر رہتی ہے ان نیولوں کے الگ الگ علاقے بٹے ہوتے ہیں نیولوں کی ادھکتر پرزادیاں اکثر دن میں سکار کرتی ہے اور رات کو اپنے بلو میں آرام کرتی ہے لیکن وہ ان کے علاقوں پر بھی کافی نیرور کرتا ہے اگر رات کو انہیں زیادہ کھانا ملتا ہے تو وہ رات کو بھی سکار پر نکل جاتے ہیں صبح سورج نکلتے ہی ان کی دنجریہ شروع ہو جاتی ہے سارے نیولے بلو کے باہر آ کر تھوڑی دیر دھوپ سکتے ہیں اور پھر سکار پر نکل جاتے ہیں ہر ایک نیولا ایک پرفیکٹ ہنٹر ہوتا ہے اپنے آگے کے دونوں پیروں کی مدد سے یہ لکڑیوں کو ہٹا کر ریت کو ہٹا کر ان کے نیچے چھپے کیڑوں کا سکار کرتے ہیں اور جو بھی انہیں ملتا ہے وہ ان کا کھانا ہوتا ہے نیولوں کی سب سے خاص بات ان کی سامپوں سے لڑائی ہے سامپ اور نیولے کی لڑائیاں بڑی مجیدار ہوتی ہیں نیولے اگر کسی سامپ کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر پورا جھنڈ سامپ پر حملہ کرتا ہے اور اگر سائد سامپ کی قسمت اچھی ہے تو وہ ان نیولوں سے بچ پاتا ہے بیسے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نیولوں کا سکار بڑے پکسی سی آر اور کبھی کبھی سامپ بھی کر لیتے ہیں لیکن نیولوں کو سب سے زیادہ خطرہ باج کا ہوتا ہے سامپ اور نیولے کی لڑائی میں سامپ کئی بار نیولے کو کاٹتا ہے لیکن نیولے پر بیسے سامپ بہوتی تیجی سے جمین پر رہنگ سکتے ہیں لیکن نیولے بھی کوئی کم نہیں ہے نیولے لگ بگ 30 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے زیادہ دور سکتے ہیں اس رفتار کی وجہ سے وہ سکار کو بڑی آسانی سے پکر لیتے ہیں نیولے کہیں پر بھی گھچ جاتے ہیں کچھ نیولوں کی پرجاتیاں سیمی ایکویٹک بھی ہوتی ہے مطلب کبھی پانی میں رہتی ہے تو کبھی جمین پر کچھ نیولے کی پرجاتیاں ادھک تر سمیں پیڑوں پر اپنا کھانا ڈھونڈتی ہے پیڑوں پر سے وہ چھوٹی چڑیا اور ان کے انڈوں کا سکار کرتے ہیں نیولے چھوٹے جیووں کے لیے تو کسی کال سے کم نہیں ہے ویسے نیولے ہم انسانوں کے لیے اتنے خطرناک نہیں ہوتے نیولوں کے بارے میں ہم نے کافی زیادہ جان لیا چلی یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر میرکیٹ اور نیولے اپس میں لڑتے ہیں ویسے میرکیٹ کے علاقے میں دوسرے نیولوں کی پرجاتیاں بھی رہتی ہیں لیکن نیولوں کی دونوں پرجاتیاں کبھی کبار ہی آمنے سامنے ہوتی ہیں نیولوں کے بیچ لڑائیاں ان کے علاقوں کو لے کر ہوتی ہیں اگر میرکیٹ اور نیولے کی کوئی پرجاتی آمنے سامنے ہوتی ہے تو جیت اس جھنڈ کی ہوگی جس میں زیادہ سدسی ہوگے لیکن ایسا بھی تب ہوگا جب میرکیٹ کی لڑائی انہی کے آکار کے نیولوں سے ہوگی نہیں تو بڑے آکار کے نیولے میرکیٹ کو بڑے آرام سے ہرا سکتے ہیں کیونکہ میرکیٹ ایک طرح کا چھوٹا نیولا ہے اور میرکیٹ بڑے نیولوں سے کبھی نہیں جیت سکتے کیونکہ میرکیٹ اور نیولوں کا سوہبھاؤ لگ بگ ایک جیسا ہے میرکیٹ دکھنے میں بہتی کیوٹ اور خوبصورت سا جانور ہے لیکن چھوٹے کیڑے بچھو اور ساپوں کے لیے یہ کسی کال سے کب نہیں میرکیٹ کی ربطار بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اسی ربطار سے اپنے آسپاس کی پوری جمین کو کھوٹ دیتے ہیں اور اس میں چھپے بچھو کو کھا جاتے ہیں بچھو کا پی جہری لاکیڑا ہے لیکن اس کے جہر کا میرکیٹ پر کوئی اثر نہیں ہوتا یہی تو ایک مکھے بات ہے نیولوں کی اور میرکیٹ کی جو انہیں کافی زیادہ خاص جانور بناتی ہے باہر گوبتے ساپوں کو تو ان نیولوں کو دیکھتے ہی بھاگ جاتے ہیں آپ کے من میں ایک خیال جرور آ رہا ہوگا کیا یہ نیولے کنگ کوبرا کو ہرا سکتے ہیں تو میرا جواب ہے ہاں کنگ کوبرا بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے ویسے کنگ کوبرا دنیا کا سب سے لمبا جہریلا ساپ ہے اور اس سے لڑنا کوئی عام بات نہیں ہے لیکن نیولے گروپ میں ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں جس سے وہ بڑی آسانی سے ساپ کا شکار کر لیتے ہیں اور جیسا کی میں نے پہلے بتایا تھا کہ نیولوں کا سکار بھی ساپوں دوارہ کیا جاتا ہے تو ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی اکیلا نیولا کسی بڑے ساپ سے بھیڑ جاتا ہے تب جا کر کوئی نیولا ساپ کا سکار بن پاتا ہے میرکیٹ بھی نیولوں کے جیسے ہی ویوار کرتے ہیں وہ دو پیروں پر کھڑے ہو کر دھوپ سکتے ہیں اور آپ یہ جان کر چونک جاؤگے کہ جب کوئی ایروپلین آسمان سے نکلتی ہے تو میرکیٹ اپنے بلو میں گش جاتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایگل ان پر حملہ کرنے والا ہے میرکیٹ آسمان میں ایک ہزار فٹ کی اونچائے پر اڑتے ایگل کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ میرکیٹ کی دیکھنے کی سمتہ کافی زیادہ ہے اور میرکیٹ کی ایک اور مجھدار بات یہ پانی نہیں پیتے میرکیٹ افریقہ کے کم ریگستانی علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پر ویسے ہی پانی کی کمی رہتی ہے تو میرکیٹ نے اپنے آپ کو ایسا وکشت کر لیا ہے کہ انہیں پانی کی ضرورتی نہیں پڑتی وہ اپنے سکار سے پانی کی پورتی کر لیتے ہیں مجھے آسا ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے نیولو کے بارے میں کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا تو دوستو کیسا لگا ویڈیو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سسکرائب کر کے جائے آپ کا بہت بہت دنے والا آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھا